اسلام علیکم رحمت اللہ آج کے لیکچر میں ہم سیلف اسمبلی کو ڈسکس کریں گے بنیادی طور پر یہ تقریباً آٹھ سے نو لیکچر کا ایک پورا پیکج ہوگا جس میں ہم سیلف اسمبلی کو انڈیٹیل ڈسکس کریں گے ہم سیلف اسمبلی کے انٹرڈیکشن سے لے کر اس کے میکنزم کو ڈسکس کریں گے ہم ٹائپ ساف سیلف اسمبلی کو ڈسکس کریں گے اور اپلیکشن کے ساتھ ساتھ ہم اس کے فائدے اور نقصانات کو بھی ڈسکس کریں گے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ سیلف اسمبلی کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے ساتھ جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ بروقت اپ ڈیٹ ہوتا رہے اوکے جی ہم لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سیلف اسمبلی جیسا کہ یہ ورڈ ایٹسلف ایکسپلینیٹری ہے کہ یہ جو سیلف ہے یہ تو سیلف ہو گیا ہے اور اسمبلی مین اسمبل کرنا کس چیز کو ترتیب سے رکھ دینا ایک خاص پیٹرن پر ایک خاص ترتیب سے چیزوں کو اسمبل کر دینے کو ہم اسمبلی کہا دیتے ہیں اسی وجہ سے آپ سکول میں جب صبح ہو جاتے ہیں تو اسے ہم مارننگ اسمبلی کہتے ہیں جس میں بچے باقاعدہ ایک خاص ترتیب میں کلاسفیکیشن ہوتی ہے مختلف کلاسز کی اور پھر ہر ایک کلاس میں لائن کے اندر بچوں کو ایک خاص ترتیب سے کھڑا کیا جاتا ہے تو سیلف اسمبلی کیا ہے کہ یہ نینو ٹیکنالوجی میں نینو مٹیریلز میں ایک خاص طرح کی اسمبلی ہے ایک خاص طرح کا سٹرکچر ہے جس میں جو جو بلڈنگ انٹیٹیز ہوتی ہیں جو کسی سٹرکچر کو بنا رہی ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح سپونٹینیسلی اسسیویٹ کرتی ہیں کہ ایک سرٹن سٹرکچر ہمیں مل جاتا ہے اور اس سٹرکچر کی پراپٹیز اس سٹرکچر کی ڈیفرنٹ پراپٹیز جو ہیں وہ چاہے کیمیکل ہوں چاہے فیزیکل ہوں چاہے میکینیکل ہوں وہ پراپٹیز اس کی جو بیسک یونٹ سیل ہے اس سے کنسیڈریبل ڈیفرنٹ ہوں گی صرف اس ارینجمنٹ کی وجہ سے تو ہم سیلف اسمبلی کو یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ سیلف اسمبلی میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ سپونٹینیس اسسیویشن ہے یعنی کہ جو آپ کے مولیکیوز ہیں جو آپ کی بیسک بیلڈنگ انٹیٹیز ہیں دیویل ارینج دیم سیلف سپونٹینیسلی آپ کوئی باہر سے انرجی انپٹ نہیں کر رہے ہوتے اب جو نمیریس انڈویجیل یونٹس ہیں یہ اپنے آپ کو ویل آرگنائز کرتے ہیں یہ جو لفظ ہے ویل آرگنائز یہ کوئی ویل آرگنائز کوئی سٹینڈر نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک خاص پیٹرن میں ترتیب دے لیتے ہیں جو آپ کی وہ بیسک یونٹس ہیں اب یہ جو ویل ڈیفائن سٹرکچر ہوتا ہے اس کو آپ سیلف اسمبلڈ سٹرکچر کہتے ہیں اور یہ جو ویل ڈیفائن سٹرکچر بیلٹ ہوتا ہے ان انٹیٹیز کو ان بیسک یونٹس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیلف اسمبلی اس ڈیفائن ایز دا سپونٹینیس اسسوسیشن آف نومیریس انڈیویجویل یونٹس آف مٹیریلز انٹو ویل آرگنائزڈ ویل ڈیفائن سٹرکچرز ویڈاوٹ ایکسٹرنل انسٹرکشن اگر آپ اس ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سیلف اسمبلی کی لنکج کہاں پہ ہے اس کی ابتدا کیسے تو ایک مشہور کیمسٹ آپ اسے کہے سائنسٹسٹ ہیں فیم ہیں انہوں نے نائیٹین فیفٹی نائن میں ایک بات گئی تھی اور وہ بات بڑی ہی مقبول ہے اور آج تک اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس بات میں انہوں نے ایک بات گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس سنٹینس کو بہت مقبولیت حاصل ہے فیزکس کے اندر اس سنٹینس کو بہت مقبولیت حاصل ہے نینو سائنسز کے اندر کہ جب آپ سمال ڈائیمنشن میں سائز چھوٹا کرتے ہوئے بہت ہی باٹم کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ روم موجود ہے وہاں پہ بے تہاشا قسم کی مٹیریلز کے اندر اور سائنس کے اندر نئی ایک کائنات موجود ہے نئی پراپرٹیز نیا جہان موجود ہے یعنی آپ کو اگر آپ جیسے جیسے ڈگ آؤٹ کریں گے اور آپ ایک بیسک یونٹ ایٹم کی طرف جائیں گے یا نینو ڈائیمنشن کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک نیا جہان ملے گا یہ بیسیکلی فیمن نے کہا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ پاسیبل ہے بیسیکلی یہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگر یہ سمال اوبجیکٹ جو مل جاتے ہیں ان کو اگر آپ جوڑتے جائیں تو آپ لارج اوبجیکٹ بنا سکتے ہیں اسے ہی ہم باٹم اپ اپروچ کہتے ہیں نینومٹیز سنتیسز میں ایک بہت ہی ویل نون سنتیسز روٹ ہے اچھا یہ وہ آئیڈیا تھا یہ جو فیمن تھا ان کا بیسیکلی یہ بیگننگ آف دا آئیڈیا تھا یہاں سے نینو ٹیکنالوجی اور سیلف اسمبلی کی ابتدا ہوئی اس کا آغاز ہوا اس کے بعد دنیا بالکل بھاگی چلے گئی دنیا بھاگ بھاگ کے اس چیز اس سنتیس کے آنے کے بعد اس کونسپٹ کے آنے کے بعد لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیلف اسمبلی ہے سائز آف نینو ٹیکنالوجی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ نینو ٹیکنالوجی انوال ویری سمال اوبجیکٹ اور اوبجیکٹ لیس دن ہیونگ دائمینشن ون بیلین آف میٹر دا سائز آف ماربل کمپیر ٹو ارث یعنی آپ اتنا دیکھیں کہ ارث کا جو سائز ہے اس کے کمپیر ارث کتنی بڑی ہے اس کے کمپیر کمپیرٹیوی اگر ایک ماربل کو آپ ابزرو کرنا شروع کر دیں تو اس کے نسبت آپ ایک ماربل کو دیکھ کے بنیادی طور پر نینو ٹیکنالوجی کی طرف گئے گئے تو یہاں پہ اگر آپ میٹر سے آپ لیس دن ہینڈر نینو میٹر کی طرف چلے جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نینو ٹیکنالوجی کی طرف آگئے ہیں تو اب بیلڈنگ مٹیریل فار نینو ٹیکنالوجی آر ایٹ دا مالیکیولر لیول یہ بیسیکلی آپ کو یہاں پہ اس سلائیڈ میں صرف اتنا سا بتانا مقصود تھا کہ جو سائز آف نینو ٹیکنالوجی ہے وہ کتنا ہے آگے ہم چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیلف اسمبلی ہے اس کا کیا فائدہ ہے یہ کہتا ہے کہ سیلف اسمبلی is the key to in expensive نینو فیبریکیشن there are two main things ایک تو یہ ہے کہ یہ in expensive فیبریکیشن ہے اور کونسی فیبریکیشن not micro but نینو فیبریکیشن اب جو مالیکیلر سیلف اسمبلی ہے اس کی بہت major advantages ہیں اس کا جو ایک بڑا advantage ہے وہ تو یہ ہے کہ it is low in cost اس کی cost بہت کم ہے because آپ کو کوئی external energy نہیں دینا پڑتی آپ کو کوئی external stimulus نہیں provide کرنا پڑتا اس سارے فینامنا کو کرنے کے لیے بلکہ سیلف اسمبلی ایک spontaneous procedure اب یہ کیا کرتا ہے fuel cost کو reduce کا دیتا ہے تو commercially جس کی cost reduce ہوگی of course وہ بہت زیادہ viable ہوگا وہ بہت زیادہ important ہوگا تو self assembly اس حوالے سے بہت اہم ہے اب یہ اس کی cost کس چیز پر depend کرتی ہے کہ either جو self assembly ہے اس میں chemical forces involved ہیں یا physical forces involved ہیں ان material کو جب آپ combine کرتے ہیں اب آگے ہم چلتے ہیں کہ self assembly کا دوسرا فائدہ یہ ہے it has very high reproducibility یعنی آپ اسے اگر کوئی چیز ایک بنا لی ہے تو آپ کسی بھی انہی parameter کی اوپر دوبارہ اسی طرح کا structure بنا سکتے ہیں تو they have a very high probability کہ آپ اسی طرح دوبارہ اب اگلی بات جو self assembly کے فائدے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ it is able to use a variety of materials for creation یعنی یہ material limitation نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ دو چار material تو self assembly کے طرح ہم بنا سکیں لیکن باقی نہ بنا سکیں ایک بہت ہی wide diversity ہے جس کو ہم discuss کریں کہ کون کون سے material میں کس کس طرح کی self assembled structure موجود ہوتے ہیں تو chemistry and biology کے اندر biological molecules کے اندر بھی self assembled structure موجود ہوتے ہیں we will look into these self assembled structure in detail in coming lecture اس وقت تک کے لیے میں آپ سے یہ درخواست دوبارہ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ subscribe کر جڑ جائیں تاکہ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی update چاہیے کوئی question ہو اور نئی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں گی آپ کو notification ملتا رہے گا آپ کومنٹ سیکشن میں بلا خوف خطر پوچھ سکتے ہیں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو جلد جلد اپلائی کروں آئی اپسو کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر نہیں آیا تب بھی خیر ہے کوئی بات نہیں اللہ حافظ